glory to god glory to god دیکھ کر اور سن کر بہت اچھا لگتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں اس پروگرام کے لئے کچھ لوگ بولتے ہیں ہم الارم لگا کے سوتے ہیں تاکہ miss نہ ہو جائے جہاں آپ برابر دعا کرتے رہیے اس پروگرام سے آپ کو بھی برکت ملے اور ہم کو بھی برکت ملے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس پروگرام سے صرف خداوند یسو مسیح کا نا جلال پائے اس لئے اس کا نام glory to god رکھا ہے جہاں آئیے آج کے مضمون کو حاصل کریں آج کا مضمون ہمیں امثال کے کتاب گیارہ باپ کی دوسری آیت نے ملے گا امثال کتاب گیارہ باپ دوسری آیت دیتی وہ چند کی پستک گیارہ باپ دہائے دوسرا پر جہاں تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے آج ایک لفظ کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو تمام دنیا میں بہت گربڑی کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے تباہلی کر رہا ہے اردو میں تکبر جہاں تکبر کے برابر بہت سے اور لفظ ہیں اور ان تمام الفاظ کو آج ہم آپ کے درمیان رکھیں گے جو تکبر اور تکبر کے برابر ہیں تکبر گھمن غرور فقر خود بھی نہیں شیخی اور ڈینگ ماننا یہ باتیں تمام دنیا میں بربادی پیدا کر رہی ہیں تکبر سے رسوائی ہوتی ہے لکھا اسی کے ساتھ ساتھ آتی ہے جہاں گھمند ہوگا وہاں رسوائی ہوگی یعنی بربادی تباہلی شرمندگی بے عزتی یا ہندی میں اپمان یا انگریزی میں شیم اپمان شیم تباہلی بربادی دیکھ کر اکثر ہم دوسری چیزوں کو سبب سوچتے ہیں لیکن خدا کلام کے اندر کہا ہے ہمارے زندگی اور ہمارے گھر اور ہمارے اس پاس کی بربادی اور اپمان اور شیم کا قارن یا سبب تکبر ہے گھمند ہے غرور ہے خود بھی نہیں ہے ڈینگ مارنا ہے اور آج اس کے بارے ہم بات کریں گے اور سب سے پہلی آیت پڑھوائیں گے امثال کی کتاب اور اس کے تیرہ باپ کی دسمی آیت امثال کتاب تیرہ باپ اس کی دسمی آیت جہاں سے لکھا ہے جی تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے تکبر سے اور کچھ نہیں پیدا ہوتا کوئی اچھی چیز نہیں پیدا ہوتی گھمند سے غرور سے کوئی اچھی چیز پیدا نہیں ہوتی صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے گھروں میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں آپ کے آس پاس جھگڑے ہو رہے ہیں آپ کے دوستی میں جھگڑا پیدا ہو گیا ہے تو شاید یہ آپ کے گھمند سے ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں تکبر کے ساتھ ساتھ جھگڑا آتا ہے رسوہی آتی شیم آتی بربادی آتی ہے حفمان آتا ہے تقبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس جھگڑے سے آزاد ہوں اس کے مطلب وہ چاہتا ہے کہ آپ تقبر سے اور گھمند سے اور فقر سے آزاد ہوں کہیں جب پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم فقر کر رہے ہیں یا ہم تقبر کر رہے ہیں یا ہم اوچی باتیں بول رہے ہیں معلوم بھی نہیں پڑتا اور چپکے سے یہ گناہ چپکے سے یہ بربادی ہمارے گھروں میں گھر کر جاتی ہے ہمارے ذہن میں گھر کر جاتی ہے اور ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے میں ایک اور آیت پڑھو ہوں گا امسال کی کتاب یا نیتی وجنگ کی پسطک سولوان دھیائے سولہ باب اٹھارویں آیت یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تقبر ہلاکت سے پہلے تقبر اس کا مطلب اگر آپ کسی زندگی میں گھمند فقر تقبر دیکھیں سمجھ جائیے گا کہ اب ہلاکت ہونے والی ہے ہلاکت سے پہلے تقبر تقبر بتا دیتا ہے کہ آگے ہلاکت ہے اس لئے خدا چاہتا ہے کہ ہم تقبر سے اور گھمند سے آزاد رہیں اے بچے اے ممی اے ڈیڈی اے دوست اے بزنس مین میں تم سے بتا رہا ہوں شاید تمہارا تقبر تم کو پتا بھی نہیں ہے آپ خدا سے کہیں خدا باب میرے تقبر سے مجھے آزاد کیجئے میرے گھمند سے مجھے آزاد کیجئے یہ آپ کو ہلاک کر دے گا آپ کا سب بنا ہوا بگاڑ دے گا ختم کر دے گا فنا کر دے گا میں چاہوں گا ایک آیت پڑھئے جو کہ آپ کو زبور دس اور اس کے دوسری اور چوتھی آیت نے ملے گی زبور دس بجن سہی تھا دسوان دے آئے دوسرا پت اور چوتھا پت جیاں شریر کے غرور کے سبب سے شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے شریر کا غرور غریب کو برباد کرنا چاہتا ہے جب غرور ہم اندر آیتا ہے تو غرور سے ہم تباہی نہ صرف اپنی کرتے ہیں بلکہ ہم سب کی تباہی کرنا چاہتے ہیں پیچھا کرتے ہیں بربادی کرتے ہیں خلاف کرے ہوتے ہیں اور آگے سنیے لکھا ہے جی شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے شریر اپنے تکبر میں اپنے گھمن میں اپنے غرور میں کہتا ہے کہ وہ باسپورٹس نہیں کرے گا کہ خدا ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا اس کے خیال سراسر یہی ہے اس کے خیال سراسر یہی جو گھمن کرتا ہے غرور کرتا ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ خدا کوئی بات بری لگ رہی ہوگی اور آسمان کا خدا مجھ سے سوال جواب کرے گا میرے گھمن کے بارے میں اس کا خیال صرف یہی ہے کہ میں نے گھمن کر لیا اور باسپرز نہیں ہوگی جی لیکن آنگے کیا لگا جی کوئی خدا ہے نہیں اور وہ کہتا ہے کوئی خدا ہے نہیں گھمن کرنے والے غرور کرنے والے تھا قبر کرنے والے یہ سوچتے ہیں کوئی خدا ہے نہیں آسمان پہ خدا ہے اور اس نے آپ کے باتیں سنی ہیں کس طرح سے آپ نے باتیں کر رہی ہیں آپ کے گھمن نے آپ کے غرور کو دیکھا ہے اور اپنان سامنے کھڑا ہے شیم آنے والی ہے تباہ حالی انتظار کر رہی ہے حلاقت اب دکھائی دینے والی ہے لیکن آج خدا کے سامنے فیصلہ کیجئے دنیا کے کونے کونے میں آج میں یہ پیغام بچھا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی تباہی آپ کے سامنے کھڑی ہے یا آپ تباہ ہو چکے تباہ ہو رہے ہیں یا تباہ ہونے والے ہیں بچے تباہ ہو رہے ہیں اور آپ کا ویپارہ آپ کا بزنس تباہ ہو رہا ہے تو ایک کام کی جگہ خدا باپ مجھے استقبر سے گھمنٹ سے اور اس غرور سے آزاد کر تاکہ تباہ حالی سے بچ جاؤں امسال کی کتاب یا نیتی وجن کی پرسطہ چودہ باپ اس کے تیسری آیت جہاں ایسے لکھا ہے چودہ باپ اس کے تیسری آیت ایمک میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے بے وقوف میں سے غرور اس کا مطلب جس کے اندر غرور ہوتا ہے اس کو ایک اور نام دیا گیا ہے اور اس کو نام دیا گیا ہے ایمک بے وقوف اور یہ اندر ہی نہیں رہے گا یہ تکبر یہ گھمنٹ اندر سے پھوٹ نکلتا ہے یہ دکھاتا آپ نے آپ کو کہ دھکو ہم گھمنٹ ہیں ہم غرور ہیں ہم خود بھی نہیں ہیں یہ غرور احمق میں سے بے وقوف میں سے پھوٹ نکلتا ہے اور پھوٹ کر کے بربادی پہ پیدا کرتا ہے آنس پاس بربادی پیدا کرتا ہے خاندان میں بربادی پیدا کرتا ہے اس کے سولہ باب کی پانچویں آیت میں سے لکھا ہے سولہ باب اس کے پانچویں آیت میں ہے امثال سولہ باب پانچویں آیت ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت آپ کتنے پڑھے لے کیوں کتنے قابل ہوں آپ کسی ملک کے کیوں نہ ہو آپ کے رشتداری کتنے اونچے اونچے لوگوں سے ہو لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں آپ کے پاس دھیر سارا پیسہ ہو لیکن لکھا ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداون کو نفرت ہے خدا کے لوگ دو منٹ سوچئے کہ اگر آسمان کے خدا کو آپ سے نفرت ہے اور آپ پسند نہیں آرہے تو آپ کہاں ترقی کریں گے ہر ایک کے دل میں جس کے پاس غرور ہے خدا کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا یقیناً کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے اندر غرور اور گھمن رکھیں خود بینے رکھیں اور چھوٹ جائیں فقر خراب ہے شیخی خراب ہے دینگ ماننا خراب ہے تقبر خراب ہے یہ تباہ کرتا ہے اور خدا کو آپ کا مخالب بنا دیتا ہے سزا کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے بربادی آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے انتیس باپ کی تئیس آیت میں لکھا ہے اس کے انتیس باپ کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے انسان کا غرور اس کو پست کرے گا انسان کا غرور اس کو پست کرے گا کئی دفعہ لوگ بلکل پست ہو گئے ہیں اپنے کوئی چھپ بنانے کی محنت میں برسوں برسے پست ہو گئے ہیں ہم نے اتنی محنت کری اتنا کام کیا اتنی کوشش کری اتنے دوڑے دھوپے اتنا پسینہ بھایا پست ہو گئے ہیں پر کچھ نہیں بنا کیونکہ آتمی کا غرور اس کو پست کرتا ہے آپ سب کچھ کیجئے محنت کیجئے لیکن غرور کریے گھمن کریے اونچ اونچی باتیں بولیے آپ چاروں تر دیکھیں گے ہم پست ہو گئے کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے بلکہ بربادی ہی بربادی ہے اپمان ہی اپمان ہے شیم ہی شیم ہے رسوائی ہے تباہلی ہی تباہلی ہے کیونکہ تکبر برباد کرتا ہے میری دلی دلی تمنہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے تکبر نکل جائے گھمن نکل جائے فقر نکل جائے اونچی اونچی باتیں کہنا ڈنگ ماننا ہم چھوڑتے ہیں بلکہ ہم حلیمی سے باتیں کریں فروتنی سے باتیں کریں محبت سے باتیں کریں شوہر تمہاری بیوی اور تمہارے ساتھ جو جھنجٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا بھائی تمہارے بھائی کے ساتھ جو جھنجٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انکل آنٹی دیدی پھوپی آپ کی زندگی کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے کہ خدا سے نکل جائیں گے میں چاہتا ہوں یہ آیت پڑی جائے ہسکیل کی کتاب اور اس کے اٹھائیس باب کی ستر آیت ہسکیل کی کتاب کچھ ایسے تقبر ہیں کچھ ایسے گھمند ہیں کچھ خاص نام میں نے لکھائے ان گھمندوں کا اور دیکھے گا ان تقبر کا نام پہلا تقبر تیرا دل تیرے حسن پر گھمن کرتا تھا یہ حسن کا تقبر یا حسن کا گھمند ہمارے خوبصورتی کا گھمند ہم بہت خوبصورت ہیں ہم بہت ہینسوم ہیں ہم بہت سندر ہیں سندرتہ کا گھمند تیرے حسن کا گھمند پھر سپڑی یہ کیا لکھا ہے تیرے تیرا دل تیرے حسن پر گھمند کرتا تھا تیرے حسن پر گھمند کرتا ہے یہ گھمند اچھا نہیں ہسن کا گھمند ہم بہت خوبصورت ہیں ہم بہت ہینسوم ہیں ہم بہت لمبے چوڑے ہیں ہم اچھا بول لیتے ہیں حسن کا گھمن اچھی بات نہیں اگر آپ حسن کے گھمن سے گھرے ہوئے ہیں اور تباہلی آپ کے طرف آگے بڑھ رہی ہے بربادی آپ کو برباد کرنا مانگتی ہے کیونکہ آپ کے پاس حسن کا گھمن ہے تو آج کا یہ خدا باپ یہ حسن بھی تُو نے دیا ہے اگر تُو نے یہ حسن نہ دیا ہوتا تو میں اتنا خوبصورت نہیں ہوتا خوبا کے لوگوں ایک اور گھمن کے بارے میں میں پڑھواؤں گا تیتیس باپ اس کے اٹھائیس آیت ہزیکیل کی کتاب اس کے تیتیس باپ کی اٹھائیسویں آیت یہاں ایسا لکھا سنیے گا کیونکہ میں اس ملک کو اجار اور باعث حیرت بناوں گا اور اس کی قوت کا گھمن جاتا رہے گا ایک ملک کو خدا اجار دینا مانگتا ہے برباد کر دینا مانگتا ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس گھمن ہے اور اس گھمن کے بارے میں لکھا ہے اس کی قوت کا گھمن ہے اس کی طاقت اس کے بل کا گھمن ہے میں بہت مضبوط ہوں یہ تو ہر ایک کے پاس ہے اکثر لوگ ایک دوسرے بات کرتے وہ سمجھتے تو مجھ کو سمجھتے کیا ہو تمہیں پتہ نہیں میرے باپ کتنی طاقت ہے کتنی قوت ہے کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں کتنا پیسہ کتنی دولت ہے یہ قوت کا گھمن اپنی طاقت کا گھمن یہ احبار کی کتاب اس کے چھبیس باپ کی انیسویں آیت نے بلی خوبصورتی سے لکھا ہے احبار کی کتاب اس کے چھبیس باپ کی انیسویں آیت جہاں ایسا لکھا جہاں سنیے گا لیو برستہ کی پسٹک لیو برستہ کی پسٹک اس کے چھبیس باپ کی انیسویں آئے جی ہاں اور میں تمہاری شہزوری کے فقر کو تور ڈالوں گا شہزوری ہمارے اپنے اندر کی زوری ہے اپنا بل اپنی شکتی میں تمہارے شہزوری کے گھمنٹ کو تور ڈالوں گا اور تمہارے لئے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی طرح کبھی کبھی ہمارے آسمان لوہا بن جاتا ہے اور زمین پیتل بن جاتی ہے نہ زمین کے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اور نہ آسمان کا خدا ہماری مدد کرتا ہے وہ حالت بہت خراب ہوتی ہے اور ہم بہت پریشان پسپا ہو جاتے ہیں ویران میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی قوت پر اور اپنے بل پر گھمنٹ کیا تکبر سے صرف رسوائی آتی ہے تکبر سے صرف بربادی آتی ہے تکبر سے صرف شرمندگی اور بے عزتی آتی ہے اپمان آتا ہے اور شیم آتی ہے اگر ان چیزوں سے آپ گھرے ہیں میرے دوست میرے عزیز میرے بائی میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ آج آسمان کے خدا کے طرف دیکھو اور کہو خدا باپ مجھے اس گھمنٹ سے بچا لے ہے مجھے اس تکبر سے آزاد کر مجھے فقر سے باہر نکالا اب خود بینی مجھ میں نہ ہو اور میں ڈینگ مار کے باتیں نہ کروں آپ کی باتیں خدا کی مرضی کے مطابق ہوں میں چاہوں گا ایک اور آیت پڑھی جائے جو کہ ڈینیل کی کتاب اس کے پانچ باپ کی بیسویں آیت ہے ایک بادشاہ کے بارے میں اس کا بیٹا سن رہا ہے اپنے باپ کی بارے میں جب آسمان کے خدا نے اس سے باتیں گری اس کا باپ برباد ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور اب یہ بیٹا بادشاہ بنا ہے اور اس سے بات کی جاری اس کے باپ کے بارے میں سنیے گلکاجیاں لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمن سمایا جب اس کی ترے باپ کی طبیعت میں گھمن سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا ایک اور چیز غرور کرتی ہے غرور کی ایک اور تباہ لیے غرور آپ کے دل کو سخت کر دیتی ہے بھائی بھائی نہیں ہوتا رشتہ دار رشتہ دار نہیں ہوتے بیوی بیوی نہیں ہوتی بچہ بچہ نہیں ہوتا پاپا پاپا نہیں ہوتے آدمی آدمی نہیں ہوتا کسی کی صدق نہیں کرتے غرور دل کو سخت کرتا ہے دل کے سخت کرنے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے کسی کے نہیں بانتا میں اپنی مرضی کر پوری کروں گا جو مجھے اچھا لگے گا میں کروں گا کیونکہ اس کا دل سخت ہو گیا دل سخت اس لئے ہو گیا ہے کیونکہ تقبر سے گھر گیا ہے غرور اس کے دل میں آ گیا ہے سنیا گیا کیا لکھا ہے پھر جب پڑھ دیجئے جب اس کی طبیعت میں گھمن سمایا زیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز بری بات نہیں ہے لیکن کوئی آپ کو دھکے مار کر کے کھیچ کر کے سرطنت سے اتار دے ہماری عظمت سے ہم کو اتار دیا گیا ہے ہماری ذر سے ہم کو اتار دیا گیا ہے ہماری بیزتی ہوئی ہے ہم کو نکال دیا گیا ہے اب کوئی ہمارا نام تک نہیں لیتا اب ہم کو بلائے بھی نہیں جاتا ہم اکیلے اور ویرانی میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے دل میں تکبر اور گھمنٹ سما گیا اور اس کا دل سخت ہو گیا بہت سے لوگ آج جب تباہ ہو جاتے ہیں تباہ ہونے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ تباہ ہونے کا سبب کیا ہے پھر میں تباہی سے پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ تباہی آپ کے گھر کو تباہ کر دے تباہی آپ کے خاندان کو تباہ کر دے آپ کے بچوں کو تباہ کر دے اور آپ کو خود تباہ کر دے آپ کے دولت کو برباد کر دے خدا سے کہیو خدا باب مجھے تکبر کے گھمنٹ سے بچا آزاد کر مجھے تکبر سے بچا مجھے گھمند سے بچا جی ایک اور آئے پر مہوں گا آپ سے جو خدا کے کلام کے اندر مرکوم ہے ڈینیل کے کتاب اس کے چار بابتی انتیسویں آئیت میں نے حسن کے گھمند کے بارے میں بتایا میں نے قوت کے گھمند کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد اقبالمندی کا گھمند سنیے گا ایک سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا ایک بادشاہ ہے بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا ہے اپنا محل ہے میں بادشاہ ہوں اور محل میں ٹہل رہا ہے اس کی چھت پہ ٹہل رہا ہے ٹہل سکتا ہے کوئی شخص اپنی چھت پہ ٹہلے اس میں خدا کو کیا حضور ہے اور لوگوں کو کیا حضور ہے ہمارا گھر ہے ہمارا محل ہے اس کی چھت ہم ٹہل رہے ہیں نہیں ٹہلنے سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی اوبجیکشن نہیں ہے آپ کے ٹہلنے پر پر ٹہلتے ٹہلتے کہہ کیا رہا سنیے گا بادشاہ نے فرمایا کیا یہ باب علی عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کئی دفعہ جب ہم اپنی ردبداری میں اپنے محل میں اپنے کیے ہوئے کاموں کو دیکھتے ہیں جو ترقی ہم کو ملی ہے جو اقبال میندی ہم کو ملی ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا سلاح صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں ہم گھمٹ سے بڑھ جاتے ہیں اونچی اونچی باتیں صرف اپنے لیے کرتے ہیں میں نے کیا ہے میرے لوا کوئی کر نہیں سکتا میں نے بنوایا ہے ہندی میں لکا میں ہی نے سنیے گا آگے کیا لکھا ہے کہ دارو سلطنت اور میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو میں نے اس لئے بنایا تھا کہ میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو آسمان کا خدا چاہتا ہے کہ ہر کام جو ہم کرے ہیں اس سے آسمان کے خدا کا جلال ظاہر ہو اور جب ہم آسمان کے خدا کے جلال کے لئے کام کریں گے تو ہم کو عزت تو ملے گی ہی کیونکہ خدا کلام کے لئے لگا اگر تم مجھے اوپر اٹھاؤ گے تو میں تم کو بھی اپنے ساتھ اوپر کھیچ لوں گا اگر آپ خدا کو عزت دیں گے اونچے پر اٹھائیں گے اس کی بڑائی کریں گے اس کی تعظیم کریں گے تو خدا آپ کی بھی تعظیم ہونے دے گا کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے یہ بنی نو انسان صرف آسمان کے خدا کے تمجید کریں اسی لئے ہم نے اپنے اس پروگرام کا نام گلوری ٹو گارڈ رکھا ہے گلوری گارڈ سے محبت کرنے والے لوگوں آج خدا کی مرضی تمہارے لئے یہ ہے گلوری گارڈ پروگرام سننے والوں تمہارے لئے خدا کی مرضی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں آسمان کے خدا کی تمجید ہو بڑائی ہو تخبر نہ ہو گھمن نہ ہو فقر نہ ہو خود بھی نہیں نہ ہو تم شیخی نہ مارو اور ڈینگ مار کے باتیں نہ کرو یہ بادشاہ اس کے بارے میں لکھا یہ ہاں کر نکال دیا گیا جانوروں کی طرح نکال دیا گیا جنگل میں رہا کرتا تھا اس کے سر کے اوپر ایک ٹین بھی نہیں تھا شبنم سے یہ تر ہوتا تھا جانوروں کی طرح رہتا تھا اس کے ناخون اکاب کی طرح اندھ بڑھ گئے تھے گھانس کھایا کرتا تھا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اس لئے کیونکہ اس نے تقبر کیا گھمنٹ کیا میں چاہوں گا ایک اور گھمنٹ کے بارے میں پڑھے ہیں جس کو ہم ترقی کا گھمنٹ کہتے ہیں لکا گنجیل بارہ باب اس کی سولوی ستروی اٹھاروی اور انیشویں آیت میں ایک قصہ لکھا ہے مارے سے لکھا ہے سنیے گا شروعات میں کروا دوں گا اس کے بعد میں ایک کہانی بتاؤں گا کیونکہ سب باتیں پڑھی نہیں جا سکتی سنیے گا لکھا جی ارسان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت بند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا ایک دولت بند نے بہت محنت کری اور اس کی زمین میں بڑی فصل ہوئی یہ بری بات تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے اتنی محنت کری کہ آپ کے کھیت میں اچھی فصل ہوئی لیکن جو سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں گا میں ایسا کروں گا کہ یہ میں کھٹے تلوا کر کے بڑے والے بنواؤں گا اس میں پڑھا سارا آناچ بھر دوں گا یہاں تک بھی ٹھیک ہے پھر کہنے گا میں اپنی جان سے کہوں گا کھا پی اور مزے کر کیونکہ تیرے پاس بہت برسوں کے لئے کھانا ہے یہ گھمند و غرور کی باتیں اور اپنے آقبت کی باتیں کر رہا تھا جب اپنے آقبت کے بارے میں آپ سوچیں جب اپنے فیوچر کے بارے میں آپ سوچیں جب اپنے بھوشی کے بارے میں آپ سوچیں تو آسمان کے خدا کی طرف دیکھ کر کہیں اور کہیں خدا باپ میرا فیوچر میرا آقبت تو تیرے ہاتھ میں ہیں بلکہ یہ اپنی محنت اور اپنی ترقی اور اپنی اقبال مندی سے اپنا فیوچر بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اپنے آپ سے کہوں گا کھا پی مزے کر تیرے پاس بہت برسوں کے لئے کھانا ہے آسمان سے آواز آئی کہ بے وقوف ایسا گھمنٹ کرنے والے جو اپنے آقبت کا گھمنٹ کرتے ہیں جو اپنی ترقی کا گھمنٹ کرتے ہیں جو اپنی اقبال مندی کا گھمنٹ کرتے ہیں جو اپنی قوت کا گھمنٹ کرتے ہیں اپنے حسن کا گھمنٹ کرتے ہیں یہ بے وقوف ہیں اور آسمان سے آواز آئی کہ بے وقوف آج ہی رات تیری جانت اس سے طلب کر لی جائے گی یہ جو کچھ تُو نے جمع کیا ہے میں پھر آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ جو کچھ تُم نے جمع کیا ہے اس پر کنات بت کرنا ہوں یہ جو کچھ تُم نے حاصل کیا ہے اس پر کنات نہ کرنا یا جو کس تمہارے پاس ہے اس پر کنات نہ کرنا کنات کرنا آسمان کے خدا کی تقبر سے بات نہ کرنا بلکہ آسمان کے خدا سے ذرخواست کرنا کہ خدا باپ مجھے اس تقبر غمن سے فقر سے خود بھی نہیں سے دنگ ماننے سے آزاد کر خدا آزاد کرے گا میں چاہوں گا پہلا قرآن تھی اس کے پہلے باپ کی بیسویں آیت یہاں پر ایسا لکھا ہے کہ کہاں کا حکیم کہاں کا فقیم کہاں کا فقیم کہاں کا بحث کرنے والا اقل مند لوگ فاضل لوگ قابل لوگ وقیل لوگ دولت مند لوگ کہاں کے ہیں یا انگریزی کے اندر رہ سکے سکتے ہیں what do you think about yourself who are you کہاں کا ہے ہاں ہو سکتا آپ پاس دولت ہو پاس پر کنات مت کیجئے ہو سکتا آپ پاس قابلیت ہو کنات مت کیجئے سنیے کے کیلے کا آگے لکھا کیوں کی خدا نے کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وکوفی نہیں ٹھہرایا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وکوفی ٹھہرایا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ آنکھوں کی خواہش زندگی کے شیخی اور گھمند یہ آسمان کے خدا کی طرف سے نہیں ہے شیخی اور گھمند آسمان کے خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ انسان کے طرف سے ہے اگر شیخی آنے لگے اگر گھمند آنے لگے گھمند نکل کر کے دکھائی دینے لگے گمن سے باتیں نکلنے لگے مو سے آپ کی گمن نکلنے لگے دل میں گمن سماج آئے یہ آپ کے توڑ طریقے سے گمن یہاں تک لکھا خدا کلام کے لئے گمن کے بارے میں کہ گمن سے چڑھیویں آنکھیں مطلب کچھ بول نہیں ہے آدمی صرف آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ گمن ہے آنکھوں سے دکھ رہا ہے کچھ دکھ رہا ہے کچھ دکھ رہا ہے آدمی کچھ بولتا نہیں ہے نہ کہتا ہے کچھ ہے گمن کی باتیں بھی نہیں کرتا لیکن ہم وہ دیکھ کر کے باتے چلتا ہے یہ آدمی گمنٹی کیونکہ گمن سے چڑھیویں آنکھیں گمن ہے غرور ہے فقر ہے تباہی ہے اس سے اس سے بربادی ہے تکبر سے انسان تباہ ہو جاتا ہے اس تباہی سے پچانے کے لئے آسمان کا خدا آپ سے محبت کرتا ہے اس لئے اس پیغام کو لے کر آپ کے گھر آ گیا ہے اگر آپ اپنی بیوی سے آس تک تکبر سے باتیں کرتے رہیں اگر آپ نے بھائی سے تکبر سے باتیں کرتے رہیں آس پڑوسی سے تکبر سے باتیں کرتے رہیں اگر آپ لڑتے اور جھکرتے رہے ہیں اور ہمیشہ باہر نکل کر کے اپنی دولت کا ذکر کرتے رہے ہیں اور سب لوگوں کو للکارتے رہے ہیں کارے بھائی میرے پاہ اتنا روپیہ ہے میرے پاہ اتنی جان پہچانے ہیں میں فلان کو جانتا ہوں ان تمام تکبر سے آزاد کیجئے کوئی تکبر کے ساتھ صرف رسوائی آتی ہے شرم آتی ہے اپمان آتا ہے بربادی آتی ہے توالی آتی ہے ان سب تکبر سے آزاد ہو جائیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں تاکisiert آپ آزاد ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ آزاد ہو جائیں آج تک تکبر نے آپ کو باندھ رکھا تھا رسیوں سے باندھ رکھا تھا قائد کر رکھا تھا حراست میں کر رکھا تھا آپ کو اندھیری کوٹھری میں ڈال رکھا تھا آج آپ کہہ خدا باپ مجھے آزاد کر خدا آپ کو تکبر سے آزاد کرے گا آئیے ہم دعا کریں خدا باپ دنیا کے کونے کونے سے لوگی آواز سن رہے ہیں یہ کلام سن رہے ہیں باتوں کو سن رہے ہیں اور اس پروگرام کے وسیلے سے یہ تیرے قریب آنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پیارے خدا باپن تکبر سے آزاد کر فقر سے آزاد کر خدبینی صاحب آزاد کر ڈینگ مانے والی حرکت سے آزاد کر اور دل کے گھمن سے آزاد کر حسن کے غمن سے آزاد کر قوت کے غمن سے آزاد کر اقبال مندی اور ترقی کے غمن سے آزاد کر غمن سے چڑیویں ہاتھوں آنکھوں کو بالکل نارمل کر دے مدد کر خدا مند یسو مسیح کے نام سے باندے آمین خدا حافظ